اسلام علیکم دوستو علم کی دنیا میں آپ سب کو حوشہ امدید دوستو آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو ہماری سپیس کے اندر موجود مرکری سیارے کے بارے میں بتاؤں گا دوستو آج سے کئی سو سال پہلے مرکری سیارے کو ایک سیارہ نہیں بلکہ ایک ستارہ مانا جاتا تھا لیکن پھر انیس سو ساٹھ کے اندر ریڈیو سگنلز کی مدد سے مرکری کے بارے میں زیادہ انفرمیشن حاصل کی گئی اور معلوم ہوا کہ مرکری کا ایک دن زمین کے انسٹھ دنوں کے برابر ہوتا ہے یہ سیارہ سورج کے گرد اپنا ایک چکر مکمل کرنے میں ہماری زمین کے تقریباً اٹھاسی دنوں کا وقت لیتا ہے یہ ایک کافی چھوٹا سیارہ ہے جس کا ٹوٹل ڈائیومیٹر چار ہزار آٹھ سو اسی کلومیٹر ہے مرکری ستر فیصد میٹل اور تیس فیصد سیلیکیٹ سے مل کر بنا ہوا ہے دوستو سائنس دنوں کی تحقیق کے مطابق مرکری کے اوپر کی سطح بلکل ہماری زمین کے چاند کی طرح کی ہے مرکری ایک انتہائی زیادہ گرم سے آرہا ہے کیونکہ یہ ہمارے سورج سے سب سے زیادہ قریب ہے اس کے بعد دوسرے نمبر پر وینس اور تیسرے نمبر پر ہمارے زمین کی باری آتی ہے یہی وجہ ہے کہ مرکری کے اوپر تقریباً ایک سو پیسٹر ڈگری سیلسیس سے لے کر ایک سو ستر ڈگری سیلسیس تک ٹیمپریچر ہوتا ہے مرکری کی اوپر کی لیئر کے تقریباً دو کلومیٹر نیچے تک لاوہ موجود ہے دوستو یہ وہی لاوہ ہے جو کہ ایک آتیش فیشہ پہاڑ کے اندر موجود ہوتا ہے لیکن مرکری سیارے کے اندر موجود لاوہ ہماری زمین کے علاوے سے کافی زیادہ گرم ہوتا ہے کیونکہ اس کا ٹیمپریچر ہماری زمین کے ٹیمپریچر سے کئی گنا زیادہ ہے دوستو آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ گرمیوں کے موسم کے اندر دن کے ٹائم اس کا ٹیمپریچر چار سو تیس ڈگری سیلسیس تک بھی چلا جاتا ہے مرکری کے اوپر اب تک انسانوں نے دو سیٹلیٹس روبوٹ بھیجے ہیں جن میں سے پہلا انیس سو چورتر اور دوسرا دوہزار چار کے اندر بھیجا گیا تھا دوستو مرکری کو شام کے ٹائم بینا ٹیلسکوپ کے بھی اسمان کے اوپر دیکھا جا سکتا ہے مرکری اور ہمارے سورج کے بیچ کا فاصلہ تقریباً پانچ کروڑ چھتر لاکھ کلومیٹر ہے اور یہ سیارہ ہماری زمین کے مقابلے میں تقریباً چھبیس گنا زیادہ چھوٹا ہے اگر زمین اور مرکری کے فاصلے کی بات کی جائے تو یہ ہماری زمین سے تقریباً سات کروڑ چھتر لاکھ کلومیٹر کے فاصلے پر ہے مرکری کا نام پرانے رومن بادشاہ مرکری کے نام پر رکھا گیا ہے اور کہا جاتا ہے کہ مرکری نامی یہ بادشاہ رومن تاریخ کے سب سے پہلے اور پرانے بادشاہ تھے دوستو مرکری سیارے کے سب سے بڑے چاند کا نام کلوریس کریٹر ہے جو کہ ایک ہزار پانچ سو پچاس کلومیٹر تک بڑا ہے اور مرکری کے اس چاند کی سطح بھی کافی زیادہ مضبوط ہے کیونکہ اس کی پوری سطح کے اندر بھی انتہائی گرم قسم کا لاوہ مجود ہے اور یہ باد بھی مرکری سیارے کو دوسرے سیاروں سے الگ کرتی ہے دوستو مرکری سیارہ سورج سے ٹائٹلی لاکٹ ہے اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی ایک سائٹ پر مجود سطح ہمیشہ کے لیے سورج کے سامنے رہتی ہے جبکہ دوسری جانب اس کی دوسری سائٹ اور سطح ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سورج کے اپوزٹ رہتی ہے دوستو اس کے باوجود بھی مرکری سیارے کی دونوں سائٹس ہی کافی زیادہ گرم رہتی ہیں تو دوستو یہ تھی مرکری سیارے سے متعلق ان یویول اور متسر تھی معلومات دوستو مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبکرائب ضرور کیجئے گا تاکہ ہماری حسن افضائی ہو سکے اب میں آپ سے ملوں گا انشاءاللہ ایک نئی اور دلچسپ ویڈیو میں تب تک اللہ اپنا بہت سارا حیال رکھئے گا اللہ حافظ